اگر آپ ایزا خان کے فین ہیں تو ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور ہاں ویڈیو کو اینے تک ضرور دیکھنا تو چلیے گا اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ان کا ریال نام ہے کنجا خان ان کا پوپولر نام ہے آئیزا خان ایزا خان اسکل میں پڑھنے کے دوران ایک پرتیوگیت میں حصہ لیا تھا انہوں نے جو تھا پینٹین سکین پرینسس اس میں انہوں نے بھاگ لیا تھا اور اس پر فاسٹ رانہ رب رہی اس کے تورند بعد اس کے تورند بعد ٹیلی کوم ایڈبرٹائز میں اس کے تورند بعد ٹیلی کوم ایڈبرٹائز میں ایک موڈل کے روپ میں کام کرنے کا پیس کیا گیا اور پھر وہ موڈلنگ پر دھیان دینا شروع کر دیا اپنا کولیج شروع کرنے کے دوران انہوں نے بہت سارے موڈلنگ کا آفر ایکسپٹ کیا اور اپنے پڑھائی جاری اٹھنے کے بجائے موڈلنگ پر دھیان دینا لگی سال دہر نو میں انہوں نے فرحان مستاق سونیتہ مرسل اور بھی کئی لوگوں کے ساتھ ایک کومیڈی ڈرامے میں کام کیا تھا جو تھا جو ملے جس میں انہوں نے سپورٹنگ رول پلے کیا تھا سال دہر دس میں انہوں کو پھل سرات ڈراما کا آفر کیا گیا اس سب میں انہوں نے سپورٹنگ رول پلے کرنے کے بعد وہ جو ٹی بی کا رومنٹک ڈراما ہٹے ہوئے پر میں لیڈنگ ایکٹریس کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا سال دہر چودھومین ڈراما سیریل پیارے افزل میں اوہینے کرنے کے بعد ان کو بیسٹ ایکٹریس ان لکس سٹائل ایوٹس سے نواز آ گیا اس کے بعد ان کو بولیوڈ سے کہیں سارے آفر چاہے لیکن انہوں نے ٹھکرا دیا سال دی کے بعد کچھ سمیے تک کو انڈسٹریس سے بریک لے لیا انہوں نے دو سال کے بریک کے بعد عمران عباس کے ساتھ ٹیجک رومنس ڈراما تم کون پریہ سال دہر سولہ میں کام کیا انہوں نے ان کا بلوگ باسٹر ڈراما کوئی چاند رکھ میں عمران عباس مونی باٹ اور حبیبی سامیل تھے سال دہر انہوں نے سکوڑی کے رومنٹک ڈراما میرے پاس تم ہو ان کا پارپومنس کیلئے پاکستان انٹرنیشنل ایوارڈ فور بیس ٹیلی بیسن ایکٹریس کا ایوارڈ ملا سال دہر اکیس میں وہ اسمان خالید بٹ کے ساتھ کومیڈی سو چھپکے چھپکے میں بھی دیکھی گئی آئیزہ خان نے سال دہر چودہ میں دانیز تیمیور سے سادی کیا سال دہر چھے سے ان کے بیچ ریلیسن تھا آٹھ سال کے ریلیسن کے بعد انہوں نے سادی کیا دانیز تیمیور نے پچیس مارچ سال دہر بیس میں کروڑ رون میں کھیل بول ٹی بی پر ماریا ویشٹی سے بات کرتی ہوئے انہوں نے کھلاسہ کیا سوشائل نیٹ روکنگ ویب سائٹ پر آئیزہ خان سے پہلی بار ملاقیت کی تھی انہوں نے سال دہر پندر مون کی بیٹی کا جن ہوا اور سال دہر ستر مون کا ایک بیٹا ہوا آئیزہ خان بہت سارے پروڈاکٹس کے سال دہر سترہ میں کیا انہوں نے کوئی چاندرک سال دہر آٹھار میں کام کیا یار یا سال دہر انیس میں کام کیا چھپکے چھپکے جو کومیڈی ڈرامہ تھا اس پر سال دہر اکیس میں کام کیا اور سب سے زیادہ جو ہیٹ تھا جو ڈرامہ وہ تھا میرے پاس تم ہو جس میں انہوں نے سال دہر انیس اور پوڑی میں کام کیا تھا ان کا ریال نام ہے کنجا خان ان کا جن پاندرہ جانوری سال انیس سے اکانوے کو کارچی پاکستان میں ہوا سال دہر بائیس کے ساتھ ان کو عمر ہے اکتیس سال انہوں نے اپنی سکولنگ کارچی سے کیا ان کا کوالیفکیشن ڈریا جوسن ہے ایزا خان کی فیملی کارچی پاکستان میں رہتی ہیں ان کے فیملی موملٹ کے علاوہ دو بھائی اور ایک بہن بھی ہیں ان کے بھائی کا نام ہے واسف خان اینڈ آرہم خان ان کے سسٹر ہے ہیبا خان جو ایک ایک ایکٹریس ہے ان کا حسپنڈہ دانیس تیمور سالدھر چودہ مونہ نے سادھی کیا تھا اور ان کے دو بچے بیٹی کے نام ہے حرائن تیمور جس کا عمر ہے سات سال ان کا ایک بیٹا ہے رہیان تیمور جس کا عمر ہے پانچ سال انسٹرکام پروں گے 11.8 ملین فولورز ہیں گائز آپ کو آئیزا خان کا کون سے ڈراما سب سے زیادہ فیبریٹ ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں تو چلی گائز آج کی ویڈیو ہمیں ایک پر اتتا تھام کرتے ہیں امید کا تو ویڈیو آپ کو پسند دائیے اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کمنٹ سیار اور سبسکراب ضرور کرنا